اِلَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اب آپ کو اس طرح طرز میں پھسا دیا گیا ہے سودی کر دیں سب کہ آپ ہل نہیں سکتے ہیں لیٹرلی ہل نہیں سکتے ہیں آپ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ میں یہ سود نہیں دوں گا اس کو حکومت میں آنے نہیں دیا جائے جوڈیشری تو خیر بظاہری بات ہے کہ جب اس کے پاس قانون ہی نہیں ہے قانون ہی سارا اللہ کے قانون کے خلاف ہے وہ آنکھ بند کر کے چلنا ہے وہ یہ ہے آپ کے گرد جو ماحول ہے ٹھیک ہے آپ کی معیشت آپ کا قانون آپ کا نظام حکومت آپ کے ہاں پردے کا نظام ہے نا ابھی ایک وہ کسی نے وہ کسی بچارے ہندو سے انہوں نے اسیمبلی میں قراردات کیا دلوائی ہے کہ شراب حرام ہے کہ نہیں ہے شراب حرال کر دی گئی کری نہیں کری آپ نے ڈیفر کر دو کمیٹی بناتے ہیں کانون پاس ہوئے بھی کافی زمانہ ہو گیا کہ ہم اپنا معاشر نظام جو بلا سوٹ کریں گے ہو گیا یہ وہ محول ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں آپ کی بہنیں ایک نیا فیشن آیا ہوا ہے اتنا ٹائٹ پجامہ پہنتی ہیں کہ لٹرلی شرم سے نگاہ نیچے ہو جاتی ہیں ایسا لباس پہنا دیا ہے میری بہنوں کو میری بچیوں کو کہ جو لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی یہی کہہ کر گئے ہیں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے نا اس معاشرے میں اس محول میں رہ رہے ہیں آپ اور آپ نے وہ سب چیزیں ایکسیپٹ کر لی ہیں آپ کو وہ رسول اللہ کی والی حدیث یاد ہے حدیث قدسی ہے وہ بھی کہ ایک بستی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہلاک کر دو جائے اتنا اس میں میرے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو ہلاک کراؤ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس میں تو یہ فلانا بندہ بھی ہے جس نے آپ کی اطاعت میں اور آپ کی عبادت میں پلک جھپکتنے کا کوئی فرق نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس پر پہلے بلٹو اس کے چاروں طرف میرے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے اس کے کان پر جون ہی رہی ہے یہی ہے نا بھئی غلط تو نہیں بولا میں اس کو اس کا خون نہیں کھولا میری جان جن جاتی ہے میرے دن چاہتا ہے مو نوشنوں جا کر اس معاشرے میں رہ رہا ہوں میں جہاں نہ معاشری نظام نہ حکومت نہ تانون نہ سرکاری ادارے اسی معاشرہ ذرا سا بھی انٹریکشن مجھے کرنا جانا ہوتا ہے تو بغیر رشوت کے ایک پائی کا کام نہیں ہوتا یہ وہ معاشرہ ہے جس پر یہ بچے سورہ کہف کی آیت نمبر تیرہ ہی ہے نہ نو نقصو علی کا نباؤں بالحق فتیہ آپ کو پتا ہے فتیہ کس کو ہوتے ہیں فتہ تینیجر between 15 and 19 فتیہ جمع ہے فتہ کی انہوں نے کیا کیا تھا آمن بے ربیہ اب سوچئے آپ اپنا ایمان اپنے اندر جھانکتے دیکھئے اور پھر سوچئے کہ ان کا کیسا ایمان ہوگا کہ ان کے بھی چاروں طرف یہی کچھ ہو رہا تھا شرک ہو رہا تھا چاروں طرف یہ سمجھ لیجے کہ قرآن شرک کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے آیت نمبر سورہ توبہ پہلے بھی ریفرنس دے چکا ہوں میں اس کی ہے نا جس میں جس کی تفسیر میں یہ ہے کہ کوئی پڑھ کے سنا دے میں ایک حال میں ہو سکتا ہے ہو یا نہیں ہے بڑی مزے کی آیت ہے وہ آپ کو سننی چاہیے یہ سارے نئے یہ ریفرنس سورہ توبہ مریم انہوں نے بنا لیا تھا اہبار اور رہبان کو اپنا رب من دون اللہ اللہ کے علاوہ اور مصیب میں مریم کو جبکہ ان کو حکم کیا دیا گیا وَمَا اُمِرُوا إِلَّا لِيَابُدُوا إِلَاہُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاہَ إِلَّاوْا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے سُبْحَانَهُ أَمَّا يُشْرِكُونَ تو ایک ہمارے عیسائی صحابی ہیں وہ حضور کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں ہم نے تو اپنے رہبان کو وہ نہیں بنایا تھا الہ نہیں بنایا تھا ہم تو ایک اللہ کو مانتے تھے تو رسول اللہ کا کیا جواب تھا کیا ان کے کہہ سے ایک چیز کو تم حلال مان لیتے تھے اور ان کے کہہ سے ایک چیز کو حرام مان لیتے تھے کیسا کرتے تھے انہیں کہاں یہی شرک ہے یہی رب بنانا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِتْتَخَذُوا اَبَارَهُمْ وَرُبَانَهُمْ وَرِبَابَمْ مِنْدُونِ اللَّهُ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر ثرٹی ون سورہ توبہ وَالْمَصِیِبْنِ مَرِيَمْ وَمَا اُمِرُوا إِلَّا لِيَابُدُوا إِلَاہُمْ وَاہِدْ لَا إِلَاہَ إِلَّا هُوَا سُبْحَانَهُوا اَمَّا يُشْرِكُونَ اب ہم نے کس کس چیز جو حرام چیزیں کس کس کو حلال کر لیا ہے گولڈ اور سلور وہ حلال اس میں ٹرانزیکشن حلال ٹھیک ہے نائنٹین فورٹی ایٹ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اب ٹرانزیکشن سوائے ڈالر کے اور کسی چیز میں نہیں ہوگی نو گولڈ نو سلور نائنٹین سیون میں تیل کے لیے ڈیسائٹ کرتے ہیں شاہ فیصل صاحب کہ اب گولڈ جو ہے وہ آئل جو ہے وہ سوائے ڈالر کے کسی اور کرنسی میں نہیں خریدا جائے گا ایسا ہی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے حلال کو حرام کر دیا اب آپ ٹنوں سونا لے کر بھی چلے جائیں تو آپ آئل نہیں خرید سکتے اللیگل ہے تو حلال چیز کو کیا کیا آپ نے حرام کر دیا ہے اور حرام چیز کو حلال کہا کیا ہے ساری فائنینشل سسٹم کس پر ہے ڈیٹ پر ریبا پوری فائنینشل ورلڈ آپ نے حرام کو حلال کر لیا ہی کیا نا بھئی اللہ کی حاکمی سوورینتی lies with whom اللہ تو یہاں سوورینتی کس کی ہے بندوں کی آئی ایم ایف کی یو این کی سیکیوریٹی کاؤنسل کی ایکچولی سائنینگ ان اگریمنٹ آن یو این اس شرک آپ مجھ سے کہیں گے کہ ہم آکے لے رہا ہوگے پوری دنیا میں why not اگر for example مجھے حکومت دی جاتی ہے تو میں کیا کروں گا کیا میں سود دوں گا ہے نا چار لوگوں کو رسول اللہ نے کیا کہا ہے سود لینے والا سود دینے والا سود کا لکھنے والا سود کا لکھنے حساب کتاب رکھنے والا گواہی دینے والا چاروں کہاں ہیں جہنم پورا یہ معاشرہ کیا ہے یہاں پر کیا آپ کے ایمان قائم ہے انہیں تو سود کی ہلت کے پتنے بھی تو لے آئے ہیں انہیں تو انہیں تو قرآن بدلنے کو تیار ہیں بھئی ہم تو قرآن کو بدلنے کو تیار ہیں لوگ انہیں تو انہیں تو انہیں تو انہیں تو تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ایمان کو اٹھا دے گا ورب یہاں کیا ہے یہاں جو لفظ خور کرنے کا ہے وہ کیا ہے وَزِدْ نَا هُمْ هُدَا آپ کو کوئی عمل کرنے کی ہمت کہاں سے آئے گی؟ کون دے گا؟ اللہ یہ تیرمی آیت ہے سورہ پھر یہ ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو جمع دیا پکہ کر دیا کس پر؟ ایمان پر جس سوچیں کہ تینیجرز ہیں ہمیں all from good families they are leaving their parents they are leaving their parents their bedrooms their luxuries آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی بڑے بڑے گھر اور بی ایم ڈبلوز اور پجیروز وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور کیا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو؟ پکہ کر دیا تھا اسقام فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پرابلم کیا ہے؟ یہی پرابلم ہے جو ان کو بالکل accept کرنے کو تیار نہیں دے لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ الَاحًا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں this is it ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں